بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ہونڈا سیڈی سیونٹی یا کسی بھی چائنہ بائک کے ہیڈ لائٹ کا بلب بار بار جل جائے تو کیا کرنا چاہیے اور وائرنگ اگر جو بلکل ڈیمیج ہو جائے تو اس کو کیسے رپیئر کرنا ہے ہونڈا سیڈی سیونٹی یا کسی بھی چائنہ بائک کی ہیڈ لائٹ کی وائرنگ ریکٹی فائر سے انجن سے اور ہیڈ لائٹ کے اندر آپ نے کیسے کرنی ہے ساری کی ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گی سب سے پہلے تو آپ نے سائیڈ کور اتار لینا ہے جس سائیڈ پہ ریکٹی فائر لگ ہوتا ہے جس بائک میں بار بار بلب جلنے کا پرابلم ہو تو سب سے پہلے اس بائک کا آپ نے ریکٹی فائر چیک کرنا ہے کیونکہ زیادہ تر کیسز میں ریکٹی فائر کی وجہ سے ہی بلب جو ہے وہ بار بار جل جاتا ہے اب باقی کی وائرنگ چیک کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے اس کا ریکٹی فائر تبدیل کر لینا ہے کرون لیفان کمپنی کا ریکٹی فائر جو ہے وہ بہت ہی اچھی کوالٹک ہوتا ہے اور قیمت بھی انتہائی مناسب ہوتی ہے کرون لیفان کمپنی کی کوئی بھی پروڈکٹ آپ کرون ای شاپ سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ شاہیے تو ڈسکاؤنٹ کوٹ والی جگہ پہ آپ لکھیں گے پی بی آر ففٹین آف تو پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا پاکستان کے کسی بھی شہر میں کرون لیفان کمپنی کی کوئی بھی پروڈکٹ آپ مگوا سکتے ہیں اگر ریکٹی فائر والا گریپ ٹھیک ہو تو پھر ریکٹی فائر آپ نے اسی گریپ میں فٹ کر کے ٹیپنگ کر دینی ہے تاکہ گریپ کے اندر پانی وغیرہ نہ جائے اور دوبارہ اس طرح کا کوئی پرابلم نہ ہو اور ٹیپنگ کرنے کے بعد ریکٹی فائر کو آپ نے فٹ کر دینا ہے ایک نیگٹیو وائر ہوتی ہے گراؤنڈ وائر وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹیج ہوتی ہے ریکٹی فائر کے بولڈ کو اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے اس کے بعد باری آ جاتی ہے وائرنگ کرنے کی اب اس کی وائرنگ جو ہے وہ ٹوٹلی رف ہے اس کے وائرنگ کے صحیح کنیکشن ہم نے کرنے ہیں میکنٹ سرکٹ سے ہیڈ لائٹ کے لیے ایک وائٹ کلر کی وائر آ رہی ہوگی اس وائر کو آپ نے ریکٹی فائر تک پہنچانا ہے اور ریکٹی فائر سے ایک ییلو کلر کی وائر بہرنگ کر رہی ہوگی اس وائر کو آپ نے ہیڈ لائٹ تک پہنچانا ہے اس کے ساتھ ایک دو وائر اور بھی اٹیج ہوں گی ساری چیزیں آپ کو اسی ویڈیو میں نظر آ بھی جائیں گی ییلو کلر کی جتنی بھی وائر آپ کو نظر آ رہی ہوگی ان کو آپس میں اٹیچ کر دینا ہے اٹیچ کرنے کے بعد آپ نے اچھے سے ٹیپنگ بھی کر دینی ہے اس کے بعد باقی کے کنیکشن آپ نے ہیڈ لائٹ میں کرنے ہے ہیڈ لائٹ کے ہولڈر کے تین عدد وائرز ہوتی ہیں اور تینوں کے کنیکشن سب سے پہلے آپ نے کر لینا ہے ہیڈ لائٹ بیم ہم نیاد آ رہے ہیں اس کی ایک بلو کلر کی وائر ہوتی ہے وائرنگ میں گریپ سے آنے والی بلو کلر کی وائر جو ہوگی اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے ٹیپنگ کرنی ہے ایک وائٹ کلر کی وائر ہوگی وائٹ کلر کی وائر بھی گریپ سے آ رہی ہے اس کو بھی آپ نے اٹیچ کر کے ٹیپنگ کر دینی ہے پھر ایک وائر ییلو کلر کی ہوگی جو گریپ کے اندر ان ہو رہی ہے اس کا کنیکشن آپ نے ییلو کلر کی وائر کے ساتھ ہی کرنا ہے اور انڈ میں ایک نیگٹیو وائر ہوگی جو ہیڈ لائٹ کی نیگٹیو وائر ہے اس کو کسی بھی نیگٹیو وائر کے ساتھ گرین کلر کی وائر کے ساتھ اٹیچ کر کے آپ نے ٹیپنگ کر دینی ہے یہ ہیڈ لائٹ کے کنیکشن ہے اس کے علاوہ اگر وائرنگ میں اور بھی کنیکشن ڈیمیج ہے تو وہ بھی آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے ہیڈ لائٹ انشاءاللہ یہاں پہ آپ کی چلنے لگ جائے گی اون ہو جائے گی جیسے ہی آپ کک لگائیں گے ہیڈ لائٹ جو ہے وہ اپنا کام کرنا شروع کر دے گی اور بلد بھی اللہ حافظ